ایسے ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ائرپورٹ سکورٹی فورسز میں بے شمار جابز آئی ہیں ایسے ویڈیو جو بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے جابز کا اور وہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اے ایس ایف میں کون کون سی پوسٹ آئی ہے اس میں آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اس کا کرائیٹیریا کیا اس کا پروسیجر کیا ہے ہر چیز کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو چلیں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کون کون سی پوسٹ آئی نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اے ایس ایف میں اے ایس ای کی ون فیفٹی ایٹ پوسٹ آئی نہیں ہے جبکہ کارپرل کی ون تھاؤزن ٹو جو ہیں پوسٹ آئی نہیں ہے اس کے علاوہ کارپرل کی فورٹی پوسٹ ہیں اور ایمٹی ڈرائیور کی ٹین پوسٹ ہیں جن کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بیشمر پوسٹ آئی ہے جو کہ آپ ایڈرائیورٹائزمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں تو اب سٹورنٹ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ان پوسٹ کے لیے اپلائے کیسے کر سکتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں یہاں تو آپ جوائن اسف.gov.pk پر جا کے ریجسٹریشن کریں اور اون لائن اپلائے کر دیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اون لائن اپلائے کرنے میں یا نہیں ہو پا رہا آپ سے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسف.gov.pk پر جائیں گے فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو فل کر کے آپ بی پوسٹ جو ہے اس کو سینڈ کر دیں گے اسف کے آفس میں تو سٹورنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ دو طریقوں سے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں یا تو آپ اون لائن اپلائے کریں یا آپ اس کو بائی پوسٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اس کے میڈیکل فیزیکل اور پریکٹیکل ٹیسٹ یا آپ کی ریٹن ٹیسٹ کی جو بھی سلیپ سے ہیں اس سب کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو جوائن اسف.gov.pk پر ملتی رہے گی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں سٹورنٹ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جنرل میرٹ کی سیٹس کے جو پر اپلائے کر سکتے ہیں وہ فی میل اور میل دونوں ہیں ان تمام پوسٹ کے لیے جو ایج کا کرائیٹیریہ ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال تک گئے یعنی کہ اٹھارہ سے تیس سال تک کے افراد اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جہاں تک اس کی ایجوکیشنل کرائیٹیریہ کی بات ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایس ای کی جو کرائیٹیریہ ہے وہ انٹر ہے جبکہ کارپرل کا کرائیٹیریہ میٹرک ہے کارپرل ڈرائیور کا کرائیٹیریہ میٹرک ہے اس کے ساتھ ایمٹی ڈرائیور کا کرائیٹیریہ بھی میٹرک ہے پھر آپ کا میڈیکل اور اس کے بعد فیزیکل ہوگا فیزیکل میں میں آپ کو بتاتی چلوں جو میل ہیں ہیں ان کے لیے ایک میل کی دور ہوگی جو کہ ساڑھے سا سیکنڈ منٹ میں انہوں نے پوری کرنی ہے اس کے علاوہ ٢ونٹی ٹو پوش اپس جو ہیں وہ ٚو منٹس میں کرنی ہے ٢ونٹی ٹو سٹ اپس ہیں جو ٢و منٹس میں کرنی ہے جبکہ خواتین صرف ایک میل کی دور جو ہے وہ انہوں نے کرنی ہوگی صرف رننگ کرنی ہوگی فیزیکل میں اگر آپ کا فیزیکل اور میڈیکل اور فیزیکل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو تحریری یا پریکٹیکل ٹیسٹ کے لیے شورٹ لسٹڈ کیا جائے گا ایسے تمام افراد جو کہ ایس آئی یا کارپرول کے لیے اپلائے کر رہے ہیں یا گریڈ سکس سے لے کر ففٹنگ تک کے لیے اپلائے کر رہے ہیں ان کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا جبکہ گریڈ ایک سے لے کر پانچ تک کے لیے جو افراد اپلائے کر رہے ہیں ان کا پریکٹیکل ہوگا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں سٹورنٹ اس کے لیے آپ کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ملے گا جو اس کا آنے جانے کا جو بھی ایکسپینس ہے اس کو آپ خود برداشت کریں گے پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا میڈیکل کلیر ہو جاتا ہے آپ کا فیزیکل کلیر ہو جاتا ہے آپ کا ریٹن ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اور آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں کسی بھی جگہ جو ہے وہ آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے تو سٹورنٹ یہ تھے میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے لیے بنائی اس میں آپ کو ڈیٹیل سے ہر چیز بتائی ساتھ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی اس کا فو ہیلپ لائن اگر آپ کو مزید کچھ جانا ہو تو آپ اے ایس ایف کی ہیلپ لائن پر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں ان کا فون نمبر ہے 201-99242578 میں آپ کے ساتھ فون نمبر دوبارہ شیئر کر دیتی ہوں 201-99242578 یہ ایس ایف کی ہیلپ لائن ہے جہاں کال کر کے آپ مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں سٹورنٹ سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایڈویٹائزمنٹ 5 جون 2022 کو آئی ہے اور اس ایڈویٹائزمنٹ کے 15 دن تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں اپلائے کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے گا میں آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ ایڈویٹائزمنٹ 5 جون 2022 کو آیا ہے اور اس کے 15 دن تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں دوست ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ای ایس ایف میں بہت ساری پوسٹ آئی ہیں اس میں آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں کون کون سی سیٹ ہے اس کا کیا کرائیٹیریا ہے اور کب تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں ایسے بھی لوگ فیملی کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ مزید جوبز سے ریلیٹیڈ انفرمیشن آپ کو ملتی رہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ